جو آبدہ پچھلے دنوں آئی اس کے بعد سے ہمارا آبدہ سے سمبندی جو بھی کارکرم آتے ہیں پچھلے پندرہ دن سے پورے ہمارا چل پردیش میں کارکرم چل رہے ہیں اور بچوں کو بھی جاگروک کیا جا رہا ہے کویش کے مادیم سے جاگروک کیا جا رہا ہے ڈویٹ سے جاگروک کیا جا رہا ہے نکرناٹک کے مادیم سے جاگروک کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہماری آبدہ آئی ہے اس کے کیسے نپٹا جائے اور بھوشیہ میں کس پرکار کی آبدہ آتی تو ہمیں کیسے نپٹا جائے ایک جاگروکتہ کے تحت یہ پندرہ دن سے فیشلے دنوں سے کارکرم کیے جا رہے ہیں اور آج اس کا انتھ ہے اور ابھی ریج میدان پر سب پرکار کی کس پرکار سے ہمیں لڑنا ہے اس آبدہ سے اس بارے میں پوری صفدہوں کے بارے میں آج جانکاری دی جائے سرگرین فیلنگ ایریاز میں جس طرح سے کچھ اس کے بعد چیز ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں میں اس کے بارے میں ایک چیز آپ کو سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک اخوار میں کچھ غلط منشن ہوا ہے ابھی پورے شملہ میں کنسٹرکشن بین ہے اور جو کنسٹرکشن بین ہے وہ سپریم کورڈ کے دیشہ نردیش کے نصار بین ہے جب سپریم کورڈ نے دیشہ نردیش دیئے کہ اب آپ شملہ ڈولمنٹ پلان بنائیے تو جو پچھلی سرکار تھی انہوں نے شملہ ڈولمنٹ پلان بنا کر پچھلے سال دو جار بائیس میں وہ سپریم کورڈ میں سممٹ کر دیا پھر اس کے بعد جب سپریم کورڈ کی ڈیٹ لگی تو انہوں نے بولا کہ جو سپریم کورڈ کا شملہ ڈولمنٹ پلان ہے اس کو آپ نوٹیفائی کریے ہم نے پایا کہ اس نوٹیفکیشن میں جو پچھلی سرکار کے دوارہ سپریم کورڈ میں دائر کی گی تھی اس میں جو شملہ ڈولمنٹ پلان کے بارے میں کور ایریا ہے گرین ایریا ہے اس میں انہوں نے یہ پرابدھان کروایا کہ گرین ایریا میں ڈیڑھ سٹوری ہے کور ایریا میں اتنی سٹوری ہے تو ہم نے اس میں کہا کہ آبدہ آئی ہے اس سمیں ویسے تو شملہ میں جس پرکار کی ستھیاں ہیں ابھی اس پرکار سے کوئی اور اس کو کانون کو سگت کیا جائے اس سلسلے میں ہم نے شملہ ڈولمنٹ پلان میں یہ کہا کہ جو گرین ایریا میں کسی کا پلوٹ ہے اس میں اس پلوٹ میں اگر پیڑ ہے سوکھا ہوا پیڑ ہے ہرا پیڑ ہے اور کسی طرح اس پیڑ میں بلکل بھی جو ڈیڑھ سٹوری کنسٹرکشن کی بات ہے وہ نہیں کی جائے گی لیکن کئی وار کیا ہوگا کہ اس کو سکھا کر گرا دیا جائے گا اس ہرے پلوٹ کو میں سے پیڑ بھی کٹوا دیا جائے گا تو کھالی پلوٹ ہو جائے گا تو اس تیتی میں وہاں کیا کسٹرکشن الو ہوگی ہم نے یہ کہا کہ اس تیتی میں اس کا نیچر جو ہوگا وہ گرین پلوٹ ہوگا وہاں کسی بھی پرکار کی کسٹرکشن نہیں ہوگی لیکن ایک اکھوار میں کچھ ہے اس پرکار کی باتیں ہماری سرکار ان کو سمجھانے میں سفل نیری ہوئی کیونکہ ایک نوٹ پریس نوٹ جو چلا گیا تھا ہم نے اس پر تھوڑا گلت ہوا اس کو ہم نے کلیریفائی گیا تو میں آج آپ کو یہ سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ جائے گی اور ابھی سپریم کورٹ نے ہمارچل شملہ ڈولمنٹ پلان پر کسی بھی پرکار کی کوئی ایک چھوٹ نہیں دی ہے یہ ایک پرکریہ ہے کورٹ کے کیس کے ایک پرکریہ ہے اور ابھی کسی پرکار سے شملہ کو کی گریری نیریے کو کھولا نہیں گیا ہے اور نہ ہی ہم ہم تو اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں رپورٹس ملی ہیں اس رپورٹس کے ادھار پر اور بھی گریری نیریے چھے یا ساتھ ہم جلدی ہی عدیس اوچت کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم نے پوری رپورٹس منگ آئی ہے جیسے اب سیوک والا جنگل ہے اگر کوئی وہاں کسی کا اوپر پلوٹ آ جاتا نیچے پلوٹ آ جاتا تو وہاں نہ کنسٹرکشن ہو تو اس پرکار سے ہم پورے شملہ میں جو کوڑ کے دیشاندر دیش ہے کہ اس آبدہ کے بعد شملہ کے کہ یہ کہاں سے کہاں تک آپ گریری نیریہ گھوشت کر سکتے ہیں فاغو تک سے لے کر سجولی تک اس سارے دیش ٹیو کو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اور گریری نیریہ میں گریری نیریہ میں گریری نیری بیلٹے ڈیکلیئر آنے والے سمیہ میں ہو سکتی ہے یہ ایک اکھوار میں ایسا لگا کہ ہم گریری نیریہ میں کنسٹرکشن اللہ کر رہے ہیں ابھی ہم تو اللہ کر ہی نہیں سکتے وہ تو سپریم کورٹ کرے گا تو میں ہم نے اس کا بھی ہم نے کہا کہ آپ اس بارے میں کلیریفائی کر لیجیے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سرکار کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے جب سپریم کورٹ کے میں کیس چلا ہو کہ گریری نیریہ میں ہم کوئی کنسٹرکشن اللہ کریں وہ تو شملہ ڈولمنٹ پلان پر جو انہوں نے بھیجا تھا اس کو میں نے اور سخت کیا ہے یہ ہے یہ تو ایک بات دوسری بات ہم نے یہ کہا ہے کہ اب سٹکچر انجنیرنگ مکان بنانے سے پہلے اور شیطروں میں بھی جروری ہوگی تیسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جو نالے سے دوری ہوگی وہ پانچ میٹر ہوگی اور کھڑ سے دوری سات میٹر ہوگی تو اور سخت کیا جا رہا ہے تو کئی بار مس کومنیکیشن ہو کر ہماری بات کو اکوار نے سمجھا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو کلیریفائی کر دیا سر سپریم کورٹ ماملا ہائی کورٹ بھی ایسا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے بیورو ریپورٹ سیٹی چینل شملا